دونوں ملکے لڑتے تو دونوں سیٹ ہم لوگ جیتتے ہیں لیکن جو الفاظ اتنے سینئر نیتا کے طرف سے آیا ہمارے پربھاری لیے جو شبدہ ولی استعمال کی اس سے ہم لوگ کو کافی افسوس ہوا نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں لائب سٹیز میں ہوں آپ کے ساتھ سورا وراج آر جی ڈی اور کانگریس کی لڑائی کافی بڑھ گئی ہے لالو یادب کانگریس کو اوپر کٹاکس کرتے ہوئے کہیں کہ اب کانگریس جمانت بھی نہیں بچا پاتی ہے میرے ساتھ کانگریس سانسد محمد جابیدہ ان سے جانیں گے کہ جس طریقے سے لالو یادب نے کانگریس کو اوپر کٹاکس کیا ہے کیا اب آر جی ڈی اور کانگریس خاص کر کے بھی پکس کی لڑائی اور کمزور ہو گئی ہے سر جس طریقے سے لالو یادب نے آپ کے پربھاری کو اوپر شبد کا استعمال کیا آر جی ڈی اور کانگریس سے گٹھ بندن کو اوپر انہوں نے جس طریقے سے پراہار کیا کیا آر جی ڈی اور کانگریس کانگریس کے بیچے دوریاں بڑھ گئی سر دیکھئے یہ بائی پول الیکشن ہے جی اور اس میں جب آر جی ڈی نے بغیر مشورے کے اپنا دونوں سیٹ پہ کانڈیڈیٹ گھوشنا کر دیا جس میں سے جنرل الیکشن میں ہم لوگ ایک سیٹ لڑے تھے جس میں سات ہزار سے ہارے تھے وہیں دوسری سیٹ پہ آر جی ڈی لڑی تھی وہ بھی لگ بگ اترہی ووٹ سے ہاری تھی تو لازمی ہے کہ ایک سیٹ ہمارا بنتا دونوں ملکے لڑتے تو دونوں سیٹ ہم لوگ جیتے اور ابھی بھی ہم لوگ چاہیں گے کہ دونوں سیٹ ہم لوگ جیتے لیکن جو الفاظ اتنے سینئر نیتا کے طرف سے آیا ہمارے پرواری جو ایک بہت سینئر نیتا بھی ہیں اور دلت سماد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لئے جو شبدہ ولی استعمال کی اس سے ہم لوگ کو کافی افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی ہے خاص کر کے ان سے جن کو ہم لوگ سب لوگ بہت عزت کرتے ہیں سممان دیتے ہیں ہماری شیش نیترد بھی ان کو بہت سممان دیتی ہے ہمیشہ تو افسوس ہوا اور تکلیف ہوئی لیکن ہم چاہیں گے کہ ان کی جو صحت ہے کو سکتا ہے اس کے وجہ سے ہو ہم چاہیں گے کہ وہ جلدی صحت مند ہو اور حالات جو ہے بیہار میں ہم لوگ سب لوگ مل کے بہتر قصر کر سکتے ہیں لالو یادب نے کہا کہ کانگریس سے جمانت بھی نہیں اب بچا پاتی ہے جمانت جب کرنے کے لیے ہم انہیں سیٹ نہیں دے سکتے تو یہ یہ تو میں نے کہا نا کہ اگر آپ آکڑا دیکھیں گے تو ان کی جو اسٹیتی رہی دوہزار آہ بیس کے چناؤں میں ایکزیکلی وہی اسٹیتی ہماری رہی تو یہی شبدہ والی تو ہم بھی اپیوگ کر سکتے ہیں لیکن ہم کریں گے نہیں کانگریس میں جب سے کنہیا کمار آئے ہیں تب سے آرزیڈی اور کانگریس کی دوریاں بڑھ گئی ہے سر نہیں نہیں اس طرح کا کوئی بھی آہ 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 ماننا یا کہنا اوچھت نہیں ہے آہ کنہیا کمار جی ایک آہ ایک بہت آہ 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 آ یوا نیتہ میں بہت پربابت نیتہ ہیں اور انہوں نے خود نے یہ کہا کہ راہول گاندی جی کے جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں جو ہندوستان کے ہت میں راہول جی سوچتے ہیں اس کو دیکھ کے انہوں نے کانگریس میں آنے کا فیصلہ کیا ہے جس کا ہم سب ہوں نے ویلکم کیا ہے صرف کانگریس کارٹ کرتا ہوں نے نہیں ہندوستان کے کئی ایسے طبقے ہیں خاص کر کے جو یوہ ہیں جو بے روزگار ہیں خاص کر کے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بی جے پی کو جلد سے جلد سرکار کے گورننس سے ان کو ہٹا کے ایک جو دیش ہٹ میں ہمیشہ سوچتی ہے کانگریس پارٹی اس کو لائے جائے اور ان کے علاوہ بھی بہت لوگ آ رہے ہیں کانگریس میں اور بھی لوگ آئیں گے اور اچھے لوگ آئیں گے جو ہندوستان کو پہلی ترضی دیتے ہیں باقی پولٹکس بات میں کرتے ہیں اور کانگریس آتم نیرور بنے گی کانگریس ہمیشہ ہی آتم نیرور رہتی ہے ہمیشہ ہی رہی ہے خالی سیٹ کم بیش ہو جانے سے آتم نیرور کی بات نہیں ہوتی ہم لوگ پورے ہندوستان کے جتنے بھی ہوا ہیں اور خاص کر کے ابھی جو پریشان ہے جو خاص کر کے ہمارے جو کسان بھائی بہنوں کی حالت ہو رہی ہے جو جنرل ڈائر نے کیا ہے وہ بی جے پی کی سرکار کے آدمیوں نے کیا آج تک ان کا استیفہ نہیں ہوا تو تو انگریزوں کا جو وقت ہے وہ ہم لوگ کو یاد دلائے جا رہا ہے اور ان کے کرتووتوں سے یاد دلائے جا رہا ہے تو ایسے وقت میں ایک ہندوستان میں ایک ہی آواز ہے ایک ہی شخص ہے جو ہر موقع پہ بی جے پی اور آرہرسس کا ویروت کیا ہے اور وہ ہے شری راحل گاندی جی جس کو پورے ہندوستان کے یوہ کسان بے روزگار جو دبے خوشلے لوگ ہیں وہ سب ان کی طرف امید کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں جیسے ہی موقع آئے گا ان کو اپنا ستہ دیں گے چلیے شکریہ سو تھینکیو تھینکیو موسیقی